بوٹیوں کی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اور پھر میں نے سب کچھ مکس کرنے کے بعد اس کی شکل ہو جائے گی کچھ اس طرح کے میں نے اس طرح ریپ کر لیے اور اب میں ان کو ڈیپ فریز کر لوں گی اور یہ چٹکارے دار بوٹی بنانے کے لیے میں نے اس کو گوشت کو میرینیٹ کر کے بھی رکھ لیا اب جب بھی مہمان آئیں گے تو میں جلدی سے ان کو نکال کے فرائی کر لوں گی آپ کے بچے ہیں تقریباً ایک اور مجھے نیند نہیں آ رہی تھی میں نے برطن دو کے کچھ اس طرح رکھے ہوئے برطن کو واپس کبرٹ میں رکھتی ہوں اور صبح کے لیے کچھ تیاری کر لیتی ہوں کہ صبح میں کیا بنانے کے لیے تو عید کا دوسرا دن ہے اور گھر میں پڑا ہوا ہے بیف تو بیف سے میں سوچ رہی ہوں کیوں نہ صبح چٹکارہ بوٹی ہی بنانے چاہے تو ان برطنوں کو میں رکھ کے تو بیف کو کروں گی تھوڑا میرینیٹ اور میرینیٹ کرنے کے بعد اس میں رکھ دوں گی اور صبح میں بنا کے دوں گی سب کو چٹکارہ بوٹی برطن بھی آہستہ سارے اپنے اپنی جگہ پہ جا رہے ہیں کیونکہ دھوکیں فوراں بعد میں کبرٹ میں نہیں رکھتی ان کو تھوڑی دیر کے لیے میں رکھتی ہوں درائے کرنے کے لیے برطن سارے میں نے رکھ لیاں واپس اب میں نکالوں گی فریج میں سے بیف اچھا یہ 1 کجی بیف ہے اس کو میں نے اچھے سے دھو کر اس طرح ڈرین کرنے کے لیے رکھ لیا ہے تاکہ اس کا سارا پانی ڈرین اوٹ ہو جائے اور اس کے بعد میں اس کے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لوں گی اچھا آپ کو کبھی سوجا ہے کہ رات کو ایک بجے اٹھ کے آپ کوکنگ کے بارے میں سوچنا شروع کر دیں ایک بجا ہے تو میں اس سچے چلو کچھ چیزیں میرینیٹ کر لیتی ہوں کیکہ بیبی سوئی ہوئی ہے تو میں اس کا فائدہ اٹھاتی ہوں کیمرہ سائٹ پر رکھتے میں نے یہ بوٹیوں کی چھوٹے چھوٹے پیس کر لیے اور پھر میں نے جب یہ پیس کر رہی تو میرے مائنڈ میں آئی کہ اس سائٹ میں جو میں نے کر کے رکھا ہے اس کے ساتھ میں چھوٹے چھوٹے پیس کے ساتھ یہ چٹکارہ بوٹی بناؤں گی اور ان چھوٹے پیسوں کو میں بلینڈر میں گرینڈ کر کے اور اس کے ساتھ میں کباب بناوں گی تو اب یہ سب میں نے کر لیا ہے اب اس کو بس گرینڈ کر کے رکھنا ہے اور اس کو مسالہ لگا کے میں فریج میں رکھ لوں گی اور کل دپہر میں پھر میں چٹکارے دار بوٹی اور کباب بناوں گی یہ میں نے چھوٹے چھوٹے پیس کر لیا تھے اب ان کو بلینڈر میں ڈالوں گی تھوڑا تھوڑا کر کے اور خود ہی کیمہ بنا لوں گی ویسے تو بزار میں بھی تھوڑے سے پیسے لیتے ہیں اور بنا دیتے ہیں لیکن ابھی میں گھر میں ہی بنا رہی ہوں کیمے کو میں نے پیس کر خود ہی بنا لیا ہے اور ابھی اس میں میں یہ سارا چیزیں شامل کر کے جیسے جیسے کہ سبز مرچے ہیں دڑا مرچے ہیں اجوائن ہیں دھنیا ہے اور لال مرچے یہ سب اپنی ضرورت کے مطبق آپ بھی کر سکتے ہیں تو میں اب ان کو مکس کر کے ان کی شیپ دے لوں گی جس بھی شیپ میں بنانے ہیں اس طرح ہینڈز کی مدد سے آپ چاہیں تو گرینڈر میں بھی ان کو کر سکتے ہیں تو میں اس کو ہینڈز کی مدد سے ہی کر کے اس طرح تو فریج میں رکھ دوں گی اگر آپ چاہیں تو علومیش کر کے بھی ڈال لیں میں نے تو اس میں نہیں ڈالا آپ چاہیں تو آپ ڈال سکتے ہیں علو میش کر کے ڈالیں گے تو اسے ایک تو یہ بہت ہی خستہ بنیں گی اور دوسرا اس کے ٹیسٹ میں بھی اور زیادہ اضافہ ہو جائے گا علو میں لے کے تو آئی تھی کہ کٹنے کے لیے لیکن پھر میں نے بس نہیں کٹا کیونکہ رات کافی ٹائم ہو گیا تو میں اس کو بس ایسے ہی کر کے رکھ دوں گی اور ابھی چٹھکارا بوٹی کے لیے میں نے لیا ہے سوکہ دھنیا ایک چمچ ایک چمچ نمک ادھا چمچ دیگی میرچ اور ادھا چمچ دھاڑا میرچ تھوڑا سا میں نے لیا ہے زیرہ ادھا لیمن لیمن کا میں اس کے اوپر رست نچوڑ لوں گی اور میں نے لیا ہے دو تین چمچ دہیں لیمن کو اچھی طرح نچوڑنے کے بعد میں ابھی اس میں ڈالوں گی تھوڑا سا وینیگر وینیگر کے دو تین کترے ڈالنے کے بعد میں اس کو ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح میرینیٹ کر لوں گی یہ میری رات کو ایک وجہ سے ایک وجہ سے بھی ابھی زیادہ ٹائم ہو گیا ہے جب میں نے سٹارٹ کیا تھا یہ بنانا تو تب بھی ایک بجے تھے ابھی ایک بجے سے زیادہ ٹائم ہو گیا ہے تو میں نے کہا چلو اس طرح بنا لیتے ہیں گھر میں اگر چھٹیاں بھی ہیں گھر میں گیسٹ آ جائیں تو چائے کے ساتھ یہ بنا دیں تو بہت ہی مزہ آتا ہے سب کچھ مکس کرنے کے بعد اس کی شکل ہو جائے گی کچھ اس طرح کی اب میں ان چیزوں کو اس کو ایک ڈیبے میں بند کر کے اور اب میں ان کو ڈیپ فریز کر لوں گی اور چٹکارے دار بوٹی بنانے کے لیے میں نے اس کو گھوشت کو میرینیٹ کر کے بھی رکھ لیا اب جب بھی مہمان آئیں گے تو میں جلدی سے ان کو نکال کے فرائی کر لوں گی آپ بھی اپنے گھر میں اگر گھوشت آج کل زیادہ ہے عید کا تو آپ بھی اس طرح محفوز کر سکتے ہیں اور اپنے انگریڈینٹس کو زیادہ کر لیں اور آپ لمبے عرصے تک ان کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اس طرح محفوز کر سکتے ہیں اچھا اس طرح میرینیٹ کیا ہوا اگر ڈیپ فریز آپ کریں گے تو یہ آپ چٹکارے دار بوٹی پندرہ سے بیس دن کے لیے بھی اس کو بنا کے پریپیئر کر کے رکھ سکتے ہیں کب آپ کو بھی آپ پندرہ سے بیس دن تک یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو اچھے طریقے سے اس طرح ریپ کر کے فریش ریپر کی مدد سے ریپ کر کے ڈیپ فریز کریں گے لانگ عرصے تک کسی طرح ہاں ہی رہیں گے اور بحفوز رہیں گے تو آج میں نے آپ کو بتایا کہ کس طرح اپنے گھر میں آپ گوشت کو محفوز کر سکتے ہیں اور اپنے مہمان آنے والے مہمانوں کے لیے چاہتاک جلدی جلدی نکال کے اپنی چیزوں کو کس طرح استعمال کر سکتے ہیں اس طرح آپ کا گوشت بیسٹ بھی نہیں ہوگا ملتے ہیں پھر اگلے ویلوگ میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ ملتے ہیں